مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا لاؤس ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ بڑی آبویس ہے that is کہ عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا parties in a disarray اور جتنی لڑائی انفائٹنگ ہم نے وٹنس کی ہے جتنی کھینچاتانی ہم نے وٹنس کی ہے وہ میرے خال میں اس نے کافی کنزیوم کیا ہے اس سیاسی کیپٹل کو اس الیکٹورل کیپٹل کو جو پاکستان تحریک انصاف نے اچھیو کیا تھا ابھی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی بالکلی ایروڈ ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے نہیں بٹھ سمہا اس میں کچھ تھوٹی موٹا ڈینٹ ضرور پڑا ہے اور عمران خان صاحب کا جیل سے نہ نکل پانا ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات درست نہ ہو پانا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس میں اب کچھ حد تک لوگوں میں یہ ضرور بات سامنے آگئی ہے کہ بھئی عمران خان صاحب ابھی تو باہر نکلتے نہیں ہیں اور اگر نکل بھی آئے تو فیلال اقتدار میں تو آ نہیں سکتے تو جو جو اس کی پریکٹیکلی وہ کوئی دیکھتے ہیں لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے تین چار پانچ سال تو عمران خان صاحب کو کوئی نہیں آنے دیکھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پلیننگز تو پہلے بھی کی جاتی نہیں ہے اور عمران خان صاحب can always bounce back which makes perfect sense ہمارے ملک کی سیاسی تاریخی ہے but PTI کو یہ بہت بڑا set back ہوا ہے اور دوسری بات میں جو میں نے observe کی ہے as a journalist کہ PTI نے ایک بڑا یہ probably ان کا ایک existential crisis بھی ہے کہ even جو ان کی government ہے خیبر پفتونخواہ کے اندر وہ clouded ہے by political rhetoric by an increasing pressure by the party members voters, voters, supporters and some you-tubers کہ ڈھی آپ باہر نکلیں اڑا کے رکھ دیں یہ کر دیں وہ کر دیں انقلاب لے آئیں performance تو it has been relegated to a full-on corner I must say کیونکہ performance تو کچھ آئی نہیں نہیں سامنے PTI منیب اب یہی جو نکتہ تھا یہ جو time period political scorecard کا اس کو اگر ہم government کی طرف لے جائیں فروری 9 کو جو PMLN ہے خاص طور پر میں people's party کے بات نہیں کرتا میرے خال میں اس کے لیے low point تھا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو election ہمارا ہے اور پھر جو کچھ سامنے آیا اور جس طریقے سے vote پڑا میرے خال میں اس دن جو die-hard supporter بھی تھے PMLN کے وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اس جماعت کا جو ہے وہ تو بڑا ٹھیک ٹھاک لگیا ہے رگڑا اس low point سے آج جہاں پہ PMLN اور government کھڑی ہے آپ کے خیال میں net gain ہوا ہے یا وہ وہیں پہ کھڑے ہیں یا net lose ہوا ہے اب میرے خیال میں تو فاتح صاحب in terms of power politics net gain ہوا ہے وہ government میں آ کے مزید مستحقم ہوئے ہیں اور جو چیز جس نے میں سمجھتا ہوں کہ PMLN کو immensely benefit کیا ہے میں اگر پہلے provincial level میں بات کروں کہ وہ جو سارے وہ doubts تھے کہ یہ اچھا ہوگا مریم نوازشریف صاحبہ کو بنا رہے ہیں her first elected office کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میں completely disregarding the process of the election or the questions about the election اس کی بات نہیں کر رہا since ہم performance کی بات کر رہے ہیں میرے خال میں PMLN نے بڑا gain کیا ہے in that sense کہ وہ مریم نوازشریف نے hands on قسم کی governance کو کہ میں تو در لاہور میں رہتا ہوں تو مجھے تو I personally see دو تین چیزیں بڑی evident ہیں ایک تو یہ کہ she's hands on صبح پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کیسے چل رہا ہے کوئی scandal ابھی تک ہم تو وزاری بات ہے we keep fishing for these things نہیں آیا اب شہزاد is also a very responsible journalist ان کو بھی اپنا بہترین program کرتے ہیں I think کوئی ایسی چیز تو نہیں آئی ہاں ایک legislation ہے کچھ اور issues ہیں style of governance we always criticize on that کہ وہ power centralization and all these things but مجھے جو چیز نظر نہیں آئی وہ یہ کہ transfer postings کے پیسے کوئی نہیں لے رہا کوئی ٹھیکوں میں پیسے نہیں کمارا کوئی وہاں پر کوئی اللے تللے والے کام نہیں ہو رہے projects بے شمار ہیں جو لائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سیاسی حکومت ہے تو اس نے پاپولزم تو کرنی ہے اس میں میاں نوازشریف کی تصویر بھی بیچنی ہے مریم نوازشریف کا نام بھی بیچنی ہے سو ایک انہوں نے وہ تو گین کیا ہے ٹھیک جو overall میں سمجھتا ہوں کہ پورے نظام انہیں دیا ہے پی ایم ایل این کو وہ ہے establishment کی بے پنہ support اور وہ شہباز شریف صاحب کو بھی ملی ہے وہ مریم نوازشریف صاحبہ کو بھی ملی ہے لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت کیونکہ center میں تھی اور بہت ہی اڑی جڑی قسم کی ایک coalition ہے اس کو بڑا establishment support کیا ہے اور شہباز شریف صاحب نے پھر in every which way reciprocate بھی کیا ہے اور اس وقت جو as we speak بڑا ایک ideal سا ماحول ہے جو impression بیچ میں آتا رہا اور یہ کہا گیا کہ نہیں کوئی dissolution ہے شہباز صاحب سے کہ نہیں فیصلے نہیں ہو رہے یہ نہیں ہو رہے so i have asked many sources کہ کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے because یہ پس پس تو شروع ہو گئی تھی آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب کا دور تھا even after 8-9 مہینے کے بعد اچھا کہ یہ مسائل آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں یہاں ابھی تک i don't see that happening so مجھے تو لگتا ہے کہ in terms of power politics they have gained immensely مونیف صاحب کس کا upper hand ہے پلڑا کس کا بھاری ہے اس وقت مجموعی طور پر government slash establishment یا پاکستان تحریک انصاف بات یہ ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں جن کے پاس طاقت ہے انہی کا پلڑا بھاری ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی establishment نے پاکستان کی حکومت کو insulate کیا ہے from all the problems so وہ جب تک یہ insulation رہے گی یہ حکومت بھی رہے گی اور as we speak وہ insulation بڑی پکی ہے اور اس کو بڑے مضبوط اس پر تعلے لگائے گئے ہیں تو ابھی تو یہی نظام چلے گا جو مرضی کو یہ درودر کر لے مجھے اور کچھ تبدیل ہوتا ہوتا ہے ان اللہ مجھے ہیں